اور خوشی شاید محبے وطن پاکستانیوں کو آج نہ ہو کیونکہ مت پوچھئے کہ ضبط نے مارا ہے کس طرح ہم نے یہ تیر دل میں اتارا ہے کس طرح وہ کھیل جس میں غیرت و حمیت انام تھا وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح ناظرین اکرام تین سال سات مہینے اور بائیس دن کی آزادی پچھتر سال میں یہ ہمیں مبارک ہو کیونکہ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے اور اب دل چا رہا ہے کہ جنرل حمید گل کی قبر پر جاؤں دن دو ہفتے کے اندر اندر عبران خواہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے دوستو یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا آنگیا آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے پاکستان کے میں بتا رہا ہوں پاکستان کے میڈیا کے 90% جنرلسٹ عمران خان کے سپورٹ میں تھے اور اب ان کا رییکشن دیکھ کر definitely آپ کو ہنسی آئی گی یہ تو ایک رییکشن ابھی مطلب فریس رییکشن نہیں آیا ہے فیضا کھان کا کل آئے گا دیکھیں گے اس کا بھی رییکشن اپلوڈ کریں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کہنیتے ہیں بھاگ میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں عمران خان نے کس طریقے سے اپنا مطلب ایک جاہلپن دکھایا جاتے جاتے پلیش شیل کو سبسکرائب کریں ہم نے یہ تیر دل میں اتارا ہے کس طرح وہ کھیل جس میں غیرت و ہمیت انعام تھا وہ کھیل ہم نے آپ سے ہارا ہے کس طرح ناظرین کرام تین سال سات مہینے اور بائیس دن کی آزادی پچھتر سال میں یہ ہمیں مبارک کیونکہ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے اور اب دلچارہ آیا ہے کہ جنرل حمید گل کی قبر پر جاؤں اور جنرل حمید گل کو احوال سناؤں کہ جنرل صاحب وقت میں پلٹا کھایا ہے اور اچھا ہوا کہ آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے کیونکہ آج آپ کی جو حالت ہوتی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آج امریکہ نے پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان میں پاکستان کو شکست دے دی ہے لیکن اس وقت ایک بڑا گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا ہے میں آپ کو اس عظیم لیڈر جو جس طرح سے رخصت ہوا ہے بڑے خصوصی مناظر آپ کی میں سکرین پہ چلواؤں گا وہ تو اہم ہے لیکن عمران خان کے حوالے سے نام ای سی ایل میں ڈالنے اور عمران خان پبلک کے اندر آ کر اپنی جو ایک عوامی رابطہ مہم ہے اسے نہ چلا سکیں اس کے لیے عمران خان کی نظر بندی کے حوالے سے اور گرفتاریاں جو کہ already شروع ہو چکی ہیں اس وقت سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے جسے میڈیا پورے طریقے سے رپورٹ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے ہر چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اندر کی کچھ خبریں ہیں چونکہ اب تو حکومت اور میں حکومت کے اندر کی ہی خبریں رکھوں گا جو کہ بدل چکی ہے کیونکہ عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک پورا منصوبہ ہے ایک پوری سٹریٹیجی کے تحت عمران احمد خان نیازی کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی یہ جسارت نہ کر سکے آئندہ کوئی سٹینڈ نہ لے سکے اور رات گئے عدالتیں لگتی ہیں رات گئے سب کچھ ہوتا ہے اور ریاست پاکستان عمران خان کی خود مختاری عمران خان کی امانداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہم نے یہ ثابت کر دیا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے خان صاحب کا آخری جو ایک گھنٹہ ہے گزرا ہے وہ بڑے وقار سے اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ نہیں میں آپ کو پرائیم نیسٹر آفیس کے کچھ سٹاف کی بات بتا رہا ہوں وہ اس طرح سے لگ رہا تھا آڈ آف آنر لینے جا رہے ہیں اور عمران خان اپنی گھاڑی کچھ تلات امیں ہا رہی ہے کہ خود چلا کر بنی گالا گئے وزیراعظم کا عہدہ چھوڑتے ہی اور آپ کے سامنے بلکہ میں ویڈیو چلاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو بلکہ دیکھئے گا جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس شخص کو آپ نے آج ہرایا ہے ہم سب نے ہرایا ہے کس شخص کو ہم نے مایوس کیا ہے اور مجھے ایک بات پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم سننا چاہتی ہے عمران خان کا موقف کیا ہے عمران خان کیا کہنا چاہتا ہے لیکن عمران خان کو اگر سننا چاہتے ہونا تو عمران خان جب گرا تھا کنٹینر سے اس کے بعد عمران خان نے ایک تقریر کی تھی چھوٹا سا حصہ تفصیلات پر آنے سے پہلے کیونکہ اس وقت ضروری ہیں یہ باتیں سننا ضمیر جھنچوڑنا اور خود کو سیلف ریالائزیشن میں جانا اس قوم کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ اب سٹرگل آپ کو انیس سو سنتالیس والی نہیں شروع کرنی اب انیس سو چالیس سے سٹرگل شروع کرنی ہے جب قراردادے پاکستان پیش ہوئی تھی اب قراردادے آزاد پاکستان پیش کرنی پڑنی ہے کیونکہ امپورٹنڈ گورنمنٹ مسلط ہو چکی ہے اور آپ خان صاحب کی طرح یہ تقریر ضرور سنیں میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لئے لڑا ہوں جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو ذمہ داری لینے پڑے گی میں پھر سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لئے میں نے کسی پیسان نہیں کیا اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لئے کچھ کروں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنا کے لئے گیاران کو اس کو اپنی تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے خان صاحب پاکستانی قوم کو جھنجوڑ رہے تھے اور آج ایسا نہیں لگ رہا کہ یہی ساری باتیں عمران خان ہم سب سے کہنا چاہ رہا ہوگا یہی سب کچھ عمران خان پاکستانی قوم سے کہنا چاہ رہا ہوگا لیکن اب اس عمران خان کے خلاف ایک پورا ایجنڈا لانچ ہوا ہے اس وقت رات گئے میں آپ کو بتاؤں لاہور میں اعتجاج ہوا کراچی میں لوگ باہر نکلے بڑے پیمانے پر امریکہ کی یاری غداری ہر چیز اسلام آباد میں اس طرح کا ماحول تھا کہ ہوں کا عالم قائم کرنے کی اور کرکن جو چارجڈ تھا ان کے حوالے سے بلکہ گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں پر فیلڈ میں موجود اور میں نے ان سے خصوصی طور پر فیصل تارڈ سے کہا کہ جائیں اور وہاں پر مجھے بتائیں آن گراؤنڈ بتائیں تو ذرا سنتے ہیں فیصل تارڈ نے آن گراؤنڈ رپورٹ کیا کیا ہے کہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں چل گیا رہا اور گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں اس وقت جی اسلام آباد کے اندر تمام راستے سیل ہیں کنٹینر لگے ہوئے ہیں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا میں نے وہ اوبر تھی تو وہ پیچھے رکھوا دی تھی تو آگے راستہ بند تھا اس کے بعد پیدل ایک دو پولیس والوں سے گپ شاپ ہوئی پھر آگے کچھ پولیس والوں سے دس پندرہ تھے ان کے ساتھ دس پندرہ منٹ کڑا ہوا ان کے پاس علاج لات پوچھے وہ بھی پریشان تھے وہ کہتے ہیں ہم تو لازم ہیں تو لوگ پریشان ہیں نکلے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ ڈی چوک تو میں بھی تک نہیں پہنچ سکا گلیاں میں پھیر رہا ہوں لیکن یہی سن رہے ہیں کہ وہاں پہ لاتھی جارج ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گریفتار کرو مطلب گریفتاریاں دینے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہیں مرنے کے لیے اور بڑے ایموشنل اور جذباتی محول یہاں پہ بنا ہوئے مزید تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خطمہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بات کر رہا تھا یہ جنرلسٹ کی اب مطلب 75 سال میں جو 3,5 سال آجاد ہوا تھا پاکستان وہ پھر گولام بننے جا رہا ہے تو مطلب اس نے اتنا بول کر پورا پورا ایک بات تو کلیر کر دیا کہ پاکستان جو ابھی 75 سال تک گولامی کر رہا تھا اور یہ 3,5 سال ہی آجاد رہا اس کا مطلب یہ ہے یہ میں عطاروں عمران خان کے جو ٹوپے جنرلسٹ تھے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اپوڈیشن نے جو مطلب اپوڈیشن کی جو یہ جیت ہوئی ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے یو ایس نے ان کو پیسے دیئے اور یو ایس اس کے پیچھے ہے اس وجہ سے یہ مطلب عمران خان سبتہ سے باہر ہوئے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پلیس اس بارے میں کومنٹ میں جرور لکھئے گا عمران خان مطلب اتنا مطلب میں بتا رہا ہوں اتنا ڈرامے باج ہے کل یہ بوٹنگ کے لیے آ ہی نہیں رہا تھا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بلکل لاشٹ مومن میں جوڑ دستی اس کو پکڑ کے لائے گیا کہ بھائی تو سامنے تو آ جا کسی طریقے سے یہ بوٹنگ تو کر آ لیں اس طریقے کی سچویشن بن گئی تھی پاکستان میں تو آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان میں ابھی حالات کیا ہیں پاکستان میں عمران خان باہر ہو چکے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیسن کی طرف سے ساواز شریف نواز شریف کے چھوٹے بھائی پرائی منسٹر بنیں گے میرے حساب سے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو ارلی الیکشن کرانا چاہیے اس سے فائدہ ہوگا کیا فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو اگر چھ مہینے بعد کچھ پاکا ملنے والا ہے تو وہ موقع ملے گا نہیں کیونکہ عمران خان کے سپورٹ میں ابھی پاکستان میں میڈیا ہے اور کوئی نہیں ہے جیدہ تل میڈیا ہی ہے اور سوسل میڈیا پر ان کے کیونڈ وارئیر ہیں اس کے لئے بھائی ایسا لگ نہیں رہا کہ عمران خان کے سپورٹ جو گراؤنڈ لیبل پر سپورٹ ہے تو ایسا مجھے لگتا ہے اب پاکستان کی اسٹیبلسمنٹ بھی عمران خان کے خلاف ہوگا یہ اسٹیبلسمنٹ مطلب پاکستان کی آرمی پاکستان کی آرمی ہے مین پاور کچھ بھی کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں پاکستان کی آرمی ہی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا upcoming پی ایم کون ہوگا اور پاکستان کی foreign policy کیا ہوگی سب کچھ کیا ہوگا تو عمران خان بھی ایک کٹ پتلی ہی تھے تو عمران خان کو ساید میرے حساب سے اب پاکستان چھوڑنا چاہیے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ان کو opposition جیل میں نہ ڈلوا دے پاکستان کے باہر جائیں اور باگی بن جائیں بولیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی آرمی پاکستان میں کنٹرول کرتی ہے اور میرے حساب سے مجھے لگتا نہیں اگر عمران خان اگرہ ایلیکشن ہار گئے تو 6 مہینے کے اندر یہ politics سے ستھیپا دیں گے کیونکہ ان کے اندر اب اتنی مجھے دیکھنی رہا ہمت ہے کہ یہ دوبارہ پھر لڑے ویسے بھی 70 پلس ہو چکے کہ 75 سال لڑے چناؤ اور پھر کوسس کر رہے کہ پاکستان کا پرائی مینسٹر ہونے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائے چلال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں